اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انیسہ انٹرنیشنل کی بانی ڈاکٹر زیبا وکار پیشے اور تعلیم کے لحاظ سے ڈاکٹر اورگانیکالیجسٹ ہیں ڈاکٹر کی تعلیم سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد انہوں نے جب مولانا مودودی رحم اللہ کی لیٹریچر کا مطالعہ کیا تو دل کی نگری بدل گئی انہوں نے مولانا مودودی رحم اللہ کی ویشن قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر نکلو اور ساری دنیا پر چھا جو کو اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنانے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنی چلتی ہوئی پریکٹس کو خیر آباد کہہ کر خواتین اسلام کے سینوں کو قرآن و حدیث کی نور سے منور کرنے کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنا دیا بیمار جسموں کے بچائے بیمار دلوں، بیمار گھرانوں اور بیمار معاشرے کی شفاہ کے لیے سرگر میں عمل ہونے کا ارادہ کیا اس کے لیے ہفتہوار کلاسز اور دورہ قرآن کا آغاز کیا جو بڑھتے بڑھتے ایک سالہ اور دو سالہ قرآن و حدیث کورسز کی شکل اختیار کر گیا ڈاکٹر زیبا وقار کا ان کورسز کے ذریعے ٹارگٹ مولمات اور مدرسات کی تیاری تھا جو اپنے علاقوں میں جا کر ایسی ہوایں اور بدلیاں بن جائیں جو قرآن و حدیث کی باران رحمت سے اپنے علاقوں کو سہراب کر کے نفاظ اسلام کی بہار لانے میں اپنا کردار ادا کریں اس مقصد میں انیسا کی پرخوروس ٹیم نے آنت کرنے والی بہنوں کی مدد سے مل کر 2008 سے 2010 تک انیسا قرآن ہاؤس کو تعمیر کیا اللہ کے خاص کرم سے یہ امارت جلد ہی آباد ہوئی پاکستان کے کونے کونے سے بچیاں مکمل فری ہاسٹل میں قیام کر کے انیسا کی انتہائی جفاکش مخلص اور دینی اور دنیاوی عمول سے فیضیاب اساتذہ قرآن کی فیکلٹی سے قرآن و حدیث اور دعوت تبلیغ کے علوم اور عموض سیکھ کر انیسا کے حدب پر کام کرتی رہی 2014 میں ڈاکٹر زیبا بکار جو انتہائی باریک بینی اور حکمت سے ادارے کی تمام سرگرمیوں میں ہمہ وقت مصروف رہتی ہیں انہوں نے بڑھتے ہوئے ایڈمیشنز کو دیکھ کر دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جگہ کی قلت کے پیش نظر ایک وسیع کشادہ کیمپس بنانے کا ارادہ کیا حضب معمول ان کی پرخلوس بہنوں نے قرآن و حدیث کی محبت میں ان پر اعتماد کرتے ہوئے دو ہی سالوں میں بیدیاں روڈ پر پونے دو ایکڑ ارازی لینا ممکن بنا دیا اپنے پہلے قرآن ہاؤس کی طرح ڈاکٹر زیبا بکار کی شدید خواہش تھی کہ یہ ادارہ آج کل کے دنیاوی تعلیم کے اداروں سے کسی لحاظ سے کم نہ ہو بلکہ ہر لحاظ سے کنٹیمپوری ایڈکیشنل انسٹیشن سے ایڈ پار اور بہتر ہو انہوں نے ہاؤسٹل اور کیمپس کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے خود اس کا نقشہ بنایا انیسا کی ڈونرز ساتھیوں کی مدد سے تعمیر کا کام دو ہزار اٹھارہ میں شروع ہوا یہ ایک میگا پروجیکٹ تھا ساٹھ ہزار سکویر فیڈ کی تین منزلہ امارت بیس ہزار سکویر فیڈ کے کشادہ بیسمنٹ جو تین سے چار ہزار خواتین کی کیپیسٹی رکھتا ہے گراؤن اور فرس فلور ہاؤسٹل اور ایڈمیسٹریٹیو آفیس پر مشتمل ہیں ہاؤسٹل میں چھ سو سے سات سو بچیوں کی رہاش کی جگہ ہوگی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور آپ سب کی مدد سے اب امارت مکمل ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں امارت انتہائی باروب ہے باہر سے داخل ہونے والے کو دیکھتے ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی جدید ادارے میں داخل ہو رہا ہے رہائشی معلومات کی سہولت کے لیے یہ ایک وسیع ہوادار روشن اور جدید سہولیات سے آراستہ کیمپس ہے گراؤن فلور پر آٹھ ڈومیٹریز مکمل تیار ہیں البتہ تین فرنش ہو چکی ہیں باقی ابھی فرنش ہونا باقی ہیں دو وارڈن رومز بھی تیار اور فرنش ہو چکے ہیں پنچگانہ نماز کی ادائیگی کے لیے معلومات کی سہولت کے لیے نماز ایریا بھی بنایا گیا ہے ایڈمنسٹریٹیف آفیسز بھی تیار ہیں جہاں سے کہ براڈکاس اور تمام تعلیمی ایکٹیوٹیز سر انجام پاتی ہیں رہائشی معلومات کے لیے کشادہ، روشن اور ہوادار کامن ایریا بھی موجود ہے گراون فور پر تین وسیع وزو ایریاز اور واش رومز بنائے گئے ہیں فرسٹ فلور پر ہوسٹل نو کشادہ ڈومیٹریز پر مشتمل ہے معلومات کے لیے کامن ایریا بھی موجود ہے دو وسیع وزو ایریاز اور واش رومز بھی تیار ہیں اب اس کیمپس اور ہوسٹل کی امارت کی فائنل کمپلیشن کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے اس کی فہرست آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں آپ کی معاونت درکار ہے اس یقین دہانی کے ساتھ کہ آپ کے دیئے گئے زکاة اور صدقات ہمارے پاس امانت ہیں اور ہمارے اکاؤنٹس سب کے لیے مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ اور اویلیبل ہیں آپ سے دعاوں کی درخواست ہے الہی اس سال ہمیں امن و حفاظت سے ادارے کے کیمپس اور ہوسٹل پر لائف سیشنز کا آغاز کر کے اس امارت کو آباد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آنے والی معلمات کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ اور رضا الہی کا ذریعہ بنائے آمین سمامی